بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیفر عزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی سندیوں میں لیسن کا اچار سرکے کے ساتھ کچھ طریقے سے آپ ڈال سکتے ہیں ٹیسٹ فول اور سوفٹ کچھ طریقے سے بنے گا آپ کچھ طریقے سے اس کو سیو کر سکتے ہیں آج کی ریسپی اچار کی ریسپی سرکے والے اچار کی ریسپی لیسن کے اچار کی ریسپی لیسن کا اچار بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا اس طریقے سے ہم نے تھوٹا سا کوٹ کے ہم کی علگ الگ کر لیتے ہیں IsT ready یہ دیکھیں thumbs امیلسن کو اس طریقے سے علگ English from this learning اس طریقے سے میں reviewed نہیں ہم صرف جوٹیں اور جوٹ کرنے کے بعد 즙 تکhen Why ہند کے انما 가운데 اس الگن سے僅 کو کوٹنے سے یہ ہوگا کہ کچھ جوٹ ہی خودی ا個 جائیں گے کچھ کے چھلکے کہ مقرگ جائیں گے غل سمجھ رہی ہے یہ طریقہ laws�� is کے ساتھ کھڑائی لے لیں رہے گا ایک جگ پانی کا اس میں ڈال دیں گے اوپر سے کور لگا دیں گے پانی کو بائل آنے کا ویٹ کریں گے پانی کو بائل آ جائے گا اور لسل کو بھی ہم اس طرح سے پھوٹ کے یہ الگ کر لیتے ہیں اس طرح سے تمام لسل کے جوہے چھلکے کے ساتھ اس طرح سے الگ کر لیے اب ہم نے کیا کیا یہاں پہ پانی رکھا تھا اس کو بائل آ گیا اتار کے یہاں پہ رکھ لیں چولے کو بند کر دیں بھولنا نہیں ہے چولے کو بند کرنا گل سمجھا رہی ہے چولا بند کر دیا کور کو اٹھانے لگے پانی کو اچھے طریقے سے ایک بائل دیا میرے پاس یہ فارمی لسل میں لے کیا تھا جو مارکیٹ میں ملتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو میں اس کے اندر ڈالوں گا اور اس کو میں اوپر سے دم دے دوں گا آدھے گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس دیسی لسل ہے جو گھر میں آپ لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو آپ ڈیٹھ سے دو دو گھنٹے کے لیے دھام دیں گے ٹھیک ہو گیا پانی کو بائل کر کے گرم پھول گرم پانی لے شامل کر دیا اس طریقے سے اب اوپر سے کور لگا دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے دم پہ آدھے گھنٹے کے بعد ملتے ہیں آدھا گھنٹہ دے دیا آدھے گھنٹے کے بعد کور کو اٹھانے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس تمام لیسن کو ہم چھیل لیں گے چھل کے اس کپڑے پر ڈال کے اچھے طریقے سے ہم خوش کر لیں گے اس کپڑے کو اس طریقے سے بچھا لیں گے اور تمام لیسن ہم چھیل لیں گے یہ آسانی سے چھیل جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ اس طریقے سے اس کو چھیل دیتے رہیں گے یہ والی جگہ اوپر والا جو اس کا یہ موہ والا جگہ ہے یہاں پہ اس کو اس طریقے سے کٹ کر لیں گے اور تمام لیسن اس طریقے سے یہاں پہ کپڑے پہ ڈال لیں گے لیسن کو اچھے طریقے سے چھیل کے خوش کر لیا اس کے ساتھ کم نیک جام لے لیا خوشک ہونا چاہیے پانی وغیرہ نہیں ہونا چاہیے لیسن کو اٹھا کے اس کے اندر شفٹ کر دیں گے اس طریقے سے لیسن کو اس میں شفٹ کر دیا جار میں دو سبز مرچیں ہم نے لے دی اچھے طریقے سے دھولیا ڈنٹھل اتار دیں گے اس کے سبز مرچ کے گرین چلی کے فلیور کے لیے اس کے اندر شامل کر دیں گے کاٹیں گے وغیرہ نہیں اس کو یہ ذہن میں رہے ہاف ٹیبل سپون نمک شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر اب ہم شامل کریں گے ٹی سپون لینے گے ہاف ٹی سپون کالا نمک شامل کر دیں گے کلونجی ہاف ٹی سپون ثابت شامل کر دیں گے رائی ثابت ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے اس سے زیادہ نہیں کریں گے اور ثابت شامل کریں گے یہ بات بھی ذہن میں رہے ٹھیک ہو گیا سیو کا سرکہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا یہ ہم شامل کریں گے کتنا ایک بٹا آٹھ کپ ٹھیک ہو گیا ایک بٹا آٹھ ٹھیک ہو گیا یہ جو سمجھیں کہ ٹو ٹیبل سپون بنتے ہیں یہ شامل کر دیں گے سیو والا سرکہ شامل کر دیں گے اس طریقے سے اس کے اندر وان فورت کپ شامل کریں گے وائٹ سرکہ وان پورت کپ وائٹ سرکہ شامل کر دیں گے اس طریقے سے اس کے اندر آپ ہم تیسری چیز جو شامل کرنے والے ہیں وہ شامل کرنے والے لیمن جوس ایک بٹاٹ مقصد ہے کہ ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے اب کیا کر لیں آپ نے یہ میرے پاس منڈرل وارٹر پانی ہے اگر آپ کے پاس منڈرل وارٹر پانی نہیں ہے پہلے پانی کو بوائل کر لیں اچھے طریقے سے جب وہ بوائل ہو جائے اس کو کمپلیٹ تھنڈا کر لیں تھنڈا کر کے پھر آپ نے اس اچار میں شامل کرنے کتنا شامل کرنے جس میں یہ اچار ڈپ ہو جائے سیمپل پانی نال والا شامل نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا ہاف لٹر پانی اس میں شامل کر دیا اوپر سے کور لگا دیں اس طریقے سے اچھے طریقے سے ہلا لیں اچھے طریقے سے ہلا لیا مکس کر لیا پندرہ دن کے لئے اس کو ہم چھوڑ دیں گے پندرہ دن کے بعد یہ یوز کے قابل ہو جائے گا دیکھیں میری باہر سنیں ٹیسٹ فل سوفٹ اچار تیار ہوگا ڈیٹ سے دو سال خراب نہیں ہوگا اس فارمولے سے اگر آپ تیار کریں گے تو ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے پانی ڈالیں گے تو میں نے منرل واٹر کا یوز کیا کسی بھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں اگر منرل واٹر نہیں ہے تو پانی کو بوائل کریں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو تھنڈا کر کے شامل کریں اس کو آپ نے فریج کے باہر ہی رکھنا ہے یہ خراب نہیں ہوگا ڈیٹ سے دو سال ٹھیک ہو گیا خوش کے جگہ پہ باہر جس طریقے سے چار رکھا جاتے ہیں اس طریقے سے آپ نے رکھ دینا ہے اگر آپ کو ہماری لیسن کے چار کی ریسپی اچھے لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ویریکن کے بٹن کو دبا کے دوستوں رشتداروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ